اسلام علیکم خالد عزیز پاٹیسان ڈسکشن ایکسٹین کی ایک پریڈ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج سولہ جنوری کی شام ہے ویسے تو تجزیات آپ ہمارے چینل پر دیکھتے ہی رہنتے ہیں مختلف سیاسی رانڈرماؤں کی ایکٹیویٹیز اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ہم کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بھی بیش بھی کرتے ہیں لیکن آج بات تھوڑی سی ہٹ کے ہے یہ ایک اہم ویڈیو ہے اس میں حالات کا ایک عمومی جائزہ ہے لہٰذا اس کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ بعد آپ تک پہنچ سکے ناظرین کرام آج دوبہر کو میرے گھر کا دروازہ بجا اور جب کھولا تو ایک مہمان وہاں آئے تھے کچھ چیزیں وہ نے دینی تھی تو وہ دینے کے لیے آئے تو ان کا ایک سوال مجھے ابھی تک یاد ہے میرے ذہن میں وہ گونج رہا ہے سوال ان کا یہ تھا کہ کیا آپ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہیں اس سوال پر ایک پس منظر ہے پس منظر یہ ہے کہ میرا گھرانہ سیاسی حوالے سے اتنے علاقے میں بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے صوبے میں یا کم اصطرم راول پرنی ڈیویین کہ اب تک تو لوگ جانتے ہیں چونکہ میرے والد صاحب پارلمنٹ کے ممبر رہے اور انیس سو سب تر کی دائی سے سیاست میں وہ ایکٹیو تھے تو ایک سیاسی پس منظر کی حوالے سے لوگ جانتے ہیں مگر یہ جو سوال تھا اس نے مجھے سوچنے پر منٹ بور کر دیا سوچنا یہ بڑا کہ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم نسل در نسل اپنے آپ کو کسی سیاسی نظریے یا سیاسی خیال کا مقید کر لیتے ہیں ایسی بات کیوں بہتی ہے یہ سوچ یہ فکر یہ خیال آخر لوگوں میں کیوں اس حب تک راہ سے خوچ پا ہے کہ وہ یہ ماننے کوئی تیار نہیں کہ اگر آپ اپنی سابقہ موابستگی جو کہ آپ کے دراصل آپ کی نئی تھی وہ آپ کے والدین کی نسل گی تھی یا اس سے بھی ایک نسل گی تھی اس سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو شاید ہمارے دہاتی کلچر میں دہاتی کلچر بنیادی طور پر قبائلی کلچری ہوتا ہے تو دہاتی کلچر میں کیا یہ لازمی ہے کہ آپ نے جو بات ایک دفعہ کہہ دی یا جو خیال آپ کے ذہن میں ایک دفعہ راسخ ہو گیا تو تاہیادہ پہ ساتھی رہے پھر خیال جاتا ہے قرآن کی طرف قرآن کا مخاطب فارِ مقہ تھے فارِ مقہ بھی یہی کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے دین کیا ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے ایک فکر ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک ایسا عدرش ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی کے تحت آپ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اس رب کے حوالے جس کے سامنے ہم سب نے قیامت کے دن پیش ہونا ہے پھر خیال جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ و کریم کس طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تھا کہ دعا میں اپنے رب سے اپنے خدا سے اپنے اللہ سے نصیب ملانگو کیونکہ نصیب سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا آپ کسی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے آپ کے نصیب سے میں نہیں لڑ سکتا میرے نصیب سے آپ نہیں لڑ سکتے یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو لوحے ازل پر لکھا ہے جیسے فیض امن فیض افعاد تھا کہ لوحے ازل پر لکھا ہے تو پلکل یہ لوحے ازل پر لکھا ہوا فیصلہ ہے نصیب کی بات کرتے ہیں تو اپنے ملک کے کچھ نامبر سیاستدانوں کے نصیب کی بات بھی کر دیتے ہیں ذو سردار علی ورڈو کا ایک نصیب تھا بلکہ اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں تو قائد آزم محمد علی جناہ کا بھی ایک نصیب تھا انگریز انگریز کے علاوہ ہندوستان کے دیگر سیاستدان جن میں مہاتمہ گانڈی سردار پٹیل اور جوارلہ نہیر اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان علماء وہ مسلمان علماء جو کہ سیاست میں اس وقت ایکٹیو تھے جن میں مولانا عبالکلام آزاد کا نام تو سبھی ہم سبھی جانتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے مسلمان انہوں نے بھی قائد کے ساتھ قائد کے مطالق یہ کہا کہ قائد نے اپنا نظریہ بتن لیا جب قائد اعظم محمد علی جنہ نے کانگریس سے مسلم علی کی طرف عجرت کی تو پھر کیا کمال ہوا کمال یہ ہوا کہ سن انیس سو چالیس میں قرآد پاکستان آتی ہے اور چودہ اغیست انیس سو سنتالیس میں ہم وطن حاصل کر دیتے ہیں یہ وہ نصیب تھا کہ جس نصیب نے قائد اعظم کو محمد علی جنہ سے قائد اعظم محمد علی جنہ بنا دیا پھر بات آتی ہے زلفقار علی بڑھو کی بڑھو ساکھ کے مطلق سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھی تھا کہ جب وہ ایوب خان کی گیبنٹ کا حصہ تھے مگر پھر وہی زلفقار علی بڑھو اپنے نصیب کی غلامی کی وجہ سے یاد رکھئے ہم سب اپنے نصیب کے غلام ہوتے ہیں جیسے پران کہتا ہے نا کہ ماتھے سے پکڑ کر لیا جائے گا ہمارے نصیب نے بھی ہمیں ماتھے سے پکڑا ہوتا ہے بڑھو اپنے نصیب کی وجہ سے اس قوم کے لیے جو کچھ بھی کیا اس میں اچھائیاں بھی تھیں اس میں گرائیاں بھی تھیں بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی بہت ساری گرائیاں بھی ہوں گی یقینی طور پر بہت ساری گوتائیاں تھیں بڑھو صاحب انہی گوتائیوں کے سبب اپنے ایک نصیب اٹھتا ہے انیس اکاسی میں لاہور کے موڈر ڈاؤن سے وہ نصیب اٹھتا ہے اور کفتے کفتے پنجاب کی سیاست کا مرکز و مہور ہو جاتا ہے محمد نواز شریف ان کے مطالق جو بحری کتاب لکھی بھی یا اور نے خود لکھی اب یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ میاں صاحب لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے والے معمدات تو ان کے جو ہیں ہمیں بتائے اس کتاب کا نام تھا موڈل ڈاؤن کا شہزادہ اور کوئی شف نہیں کہ وہ شہزادہ ہی ثابت ہوئے نگرا بلکہ نگرا قسم کی جو حکومت تھی اس میں وزیر بنے خزانے کے وزیر انیس سو پچاسی میں وزیراعظم بن گئے انیس سو نبے میں وزیراعظم بن گئے انیس سو ستانمے میں دوبارہ وزیراعظم بنے دو آزار تیرہ میں تیسری بار وزیراعظم بنے کیوں کیونکہ ان کا نصیب ایسا تھا کہ جس نے ان کو یہاں لانا تھا دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا نصیب آپ کو آپ کے آخری بارد میں دیکھئے زندگی جتنی بھی لمبی ہو ہم نے اس دنیا سے تو جانا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ آپ کا نصیب آپ کو حسن خاتمہ دبیائے کے جائے پھر ایک نصیب اور اٹھتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے عمران خان ایک ناکام کرکٹر تھے بار بار کی ناکامیوں تے باوجود انہوں نے محنت کر کے اپنے بارننگ ایکشن گوٹی کیا عمران خان کبھی بھی بہت بڑے کرکٹر نہیں رہے نہ کن بہت غیر ومولی وہ بولر تھے نہ ہی کبھی بہت اچھے بیٹسمن تھے بیٹسمن تو وہ تھے ہی نہیں انہوں نے بہت محنت کرکے ایک اور راؤنڈر کا کردار بعد میں لبھایا مگر ان کا نصیب تھا کہ انہوں نے 1992 کا ورڈ کپ جیتنا تھا وہ کیوں جیتنا تھا جب ہنکڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ورڈ کپ جیتنا تھا اس کے بعد شعبت خانم ہسپدال بننا تھا اس کے بعد یونیورسٹی بننی تھی یہ اسی عمران خان کے نصیب میں تھا کہ وہ بلوینگم یونیورسٹی کا چانسلر بنے یہ نصیب نہ میں نے وہ نصیب لکھا نہ آپ لکھا نہ کسی اور نہیں لکھا یہ نصیب ہمارے رب نے لکھا نصیب سے نہیں لگا جا سکتا اسی شخص کے نصیب نے اس کو وزیر اعظم بروایا اسی شخص کے نصیب نے اس کو جان دیوا حملوں سے بھی بجایا اور آج جو ہمارے سامنے ہے مجھے نہیں لگتا کہ نارمل حالات میں اس کو سوائے اس کے کچھ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا نصیب ہی اس کو ابھی تک یہاں آپ کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے اب اس جو اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں بہت بڑی بڑی دوان ڈائنیسٹی میں جو رولرز تھے جو حکران تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوی کی مگر آج بھی کہانیوں میں قصوں میں روایتوں میں جو زندہ ہے وہ وہی ہے جس کا نصیب پاورفول اب آگے کیا ہونا ہے الیکشنز میں کون آگیا گا کون جیتے گا کون ہارے دا کیسی حکومت بنے گی یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں بتا ہمارے اندازے ہوتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے لے آتے ہیں ہم جو مختلف حلقوں میں جاتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں انہیں دواروں سے بات ہوتی ہے حلقوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے یہ سب اندازے ہیں آٹھ فروی کو ووٹ کون ہم کس کو ڈالے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر صرف ہسٹری کے حوالے سے ایک پرسپیکٹر واپس سامنے رکھنا تھا اور آخری بزارش یہی کہ دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نصیب دے اگر نصیب اچھا ہوگا تو ہی دنیا بھی اچھی گزر سکتی ہے اور آخرت بھی یہ تو تیہ ہے نا کہ ہم نے آخرے کار اپنے رف کی وضو پیش ہونا ہے یہ ایک تجزیاتی قسم کی کہانی سمجھ لیجیے ایک تجزیاتی قسم کا تفسرہ سمجھ لیجیے آپ کے سامنے میں نے رکھا فیصلہ عوام نے کرنا ہے ووٹ کس نے کس کو دینا ہے یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں یہ ہر ایک شخص کا ذاتی فیصلہ ہاں ہی یاد رکھئے گا کہ آپ کے فیصلے نے آپ کے اگلے آنے وانے دق کا تائیون پہنا ہے لہٰذا الیکشن کے حوالے سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ووٹ ضرور دے جس مجھدی کو دے جس سخص کو چاہے ووٹ دے میں ووٹ ضرور ڈالی یہ تاکہ آپ کا کنٹریبوشن کم از کم اس عمر میں کونٹ ہو جائے اسی گل رائج کے ساتھ کہ ہمارے جانالز پہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز پہ شیئر کیجئے اور کمیٹس پہ اپنی رائے پہ زہار ضرور کریں آپ سے جہلے چاہت آنو اللہ حافظ موسیقی